بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صدفت اندرستی والی زندگی عطا کرے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت آسان گول کپیں بنانے کی ریسپی لے کرائیں ہوں جو کی بہت ہی زیادہ مزدادن کر تیار ہوتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بتاؤں گی کہ آپ گھر میں کس طرح پرفیکٹ گول کپیں بنانا کر تیار کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بالک کے اندر ایٹ کروں گی ڈیڑھ کپ سوجی پہلے میں نے ایک کپ ایٹ کیا ہے اور اب آدھا کپ اور ایٹ کروں گی پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی آدھا کپ میدہ یہاں پر میں چھنا ہوا میدہ یوز کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر ایٹ کروں گی آدھا چائے کا چمچ نمک اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور اسے گوند لیں گے اب اس طرح سے ہاتھوں سے گوند لیں گے سوجی بیسیکلی تھوڑا زیادہ پانی ایبزورب کرتی ہے تو آپ نے تھوڑا زیادہ پانی اس کے لئے ایٹ کرنا ہے اور اسے گوندتے جانا ہے ڈو کو آپ نے نہ ہی زیادہ ہارڈ رکھنے ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ رکھنے ہے بس نارمل سا ڈو بنا لیں گے اور اس کے بعد اس طرح سسکا میں پیڑا بنا لوں گی اور پیڑا بنانے کے بعد پیڑے کے پر تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کے بعد اب میں اس کو کور کر دوں گی پندرہ منٹ کے لیے دوجہی ڈو کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے گون لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے پیڑے بنا لوں گی تقریباً تین عزت پیڑے بنا رہے ہیں میں اس کے اور پیڑا بنانے کے بعد اسے سائٹ پہ رکھ لیں گے اس سائٹ پہ اپنے کور کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ آپ کاؤنٹر میں میں نے تھوڑا سا میدہ ڈرس کر لیا ہے اب اس کے اوپر پیڑا رکھ لیں گے اور پیڑے کی پرچی طرح میدہ لگائیں گے اور اس کو پتلا سا بیل لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے پتلا سا بیل لیا ہے اب اسے کٹ کریں گے تو یہاں پر کوکنگ کٹر میں نے لیا ہے میں اسے کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو کسی بھی بوٹل کی ایپ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں بس اسی طرح سارو کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد اس سائٹ کے ایکسٹرا سائٹ سے اس کو میں نے ہٹا لیا ہے اور اس کا دوبارہ سے پیڑا بنا رہیں گے اور اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لیا ہے اس کے اوپر میں کٹ کی ہوئے ڈو کو رکھ دوں گی اسی طرح سے باقی سائٹ کو رکھوں گے تو یہ دیکھیں سارو کو میں نے پلیٹ کے اوپر رکھ لیا ہے اب اسے ایک کپڑے سے کور کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اور باقی کے ڈو کو بیل لیں گے اسی طرح کاؤنٹر میں مہدہ ٹسٹ کریں گے اور اس کے بعد کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد سے کٹ لگائیں گے اسی طرح سے باقی سارے پیڑوں کو بھی بنا لیں گے اور کٹ لگا کے سائٹ پہ رکھتے جائیں گے تو چلیے اب اسے فرائے کرتے ہیں تو کڑائے میں میں نے ایک آئل کو گرم کر لیا تھا فول فلیم پہ گرم کرنا ہے اور اس کے بعد گول گپے ایٹ کرنے کے بعد چمچ کے منز سے اسے تیل کے نڈپ کریں گے تو اس طرح سے یہ پھول جائے گا آپ نے یہ کام تیز فلیم پہ ہی کرنا ہے تیز فلیم پہ یہ پرفیکٹلی اس طرح سے پھول جاتے ہیں اور اگر آپ لو فلیم پہ کریں گے تو گول گپے پھولیں گے بھی نہیں اور سوفٹ بنیں گے تو بس اسی طرح سارے کو فرائے کر لیں گے تو بس آپ نے اس کو اتنا ہی گولڈن کرنا ہے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے تو آپ اس کو نکال لیں گے اسی طرح سے باقی گول گپے پھولیں گے تو چلیے اب چٹنی بناتے ہیں تو جس کے لئے سب سے پہلے ایک پین کے اندر ایٹ کروں گے ایک کپ ایملی کا پل تھوڑی سے ایملی کو میں نے گرم پانی کے اندر بھی گو کے رکھا ہوا تھا اور اس کا پلپ نکال لیا تھا جب پلپ اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کے اندر ایٹ کروں گے آدھا کپ شکر آپ چاہے تو گول بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے جگہ تو آپ اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے جب شکر ڈیزولف ہونا سٹارڈ جائے تو اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون زیرا پاودر اور ایک ٹی سپون جنجر پاودر یعنی ادھا پاودر پھر اس کے اندر ایٹ کروں گے ایک ٹی سپون کالا نمک اور ایک ٹی سپون سفید نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے اندر ایٹ کروں گی ریڈ فوڈ کالر آپ چاہے تو سرسکی بھی کر سکتے ہیں یا اس کے جگہ پاپری کا پاودر بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی کارن فلور تو یہاں پر ٹو ٹی سپون کارن فلور لیا ہے اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر ڈیزولف کر لیں گے اور اسی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کو چٹنی کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اسے آپ نے ایٹ کرتے ہی سٹر کرنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنے تو کارن فلور ایٹ کرنے کے بعد آپ نے چٹنی کو پانچ سے سات منٹ تک پکانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سرسکی طرح پکا لیا ہے اب یہ بن کر تیار ہے اب میں اسے ایک بول کے اندر نکال لوں گی تو چلیے اب بنائیں گے کھٹا پانی تو جس کے لیے ایک ٹی سپون میں نے ثابت دھنیا لیا ہے ایک ٹی سپون سانف لیا ہے ایک ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون سفید نمک اور چال یہاں پر میں نے گولڈ مرچے لی ہے آپ چاہتے اس کی جگہ کٹی ہوئی مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر زیرہ ایٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح پیس لیں گے اور اس میں نمک آپ نے ٹیس کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے اس طرح سابنے باری کے سپیسنا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے تین کپ تھنڈا پانی اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک کپ ایملی کا پل اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک ٹی سپون سرکا آپ اس کی جگہ ٹاٹری بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی مسالہ جسے ہم نے ابھی پیسا تھا اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی تو یہ ہمارا کھٹا پانی بن کر تیار ہے اب اسے سائٹ پہ کر لیں گے تو چلیے اب بنائیں گے وائٹ سوز تو جس کے لئے ایک بول کے اندر ایٹ کروں گے آدھا کپ دہی اور ٹو ٹیبل سپون میں نے مایونیز لیا ہے یہ ایٹ کروں گی اور اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں اس کے اندر زیر ایٹ کر رہی ہیں تاکہ پر ایٹ 1 فور ٹی سپون اور بس اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ مارا وائٹ سوز بن کر تیار ہے تو گول گپوں کو میں نے یہاں پر پریٹ پر نکال لیا ہے آپ نے انگلی سے اس طرح اوپر سے توڑ لینا ہے پھر اس کے اندر ڈالوں گی ابلے ہوئے آلو آلو کو میں نے پہلے ہی گلا لیا تھا آلو اب اپنے حساب سے کمیز زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چنے چنے کو بھی میں نے پہلے ہی گلا لیا تھا پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی وائٹ سوز تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کروں گی اور وائٹ سوز ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایملی کی چٹنی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے یقین کرے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی کیجئے گا تو ایہوب آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پلیس کرنے نہ بھولیں ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کرنے نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ جیسی موسیقی